الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام جسن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.23 ہے یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 23 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 29 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات ایکنالجمنٹ اور ریفرنس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تقفو ما فی صدورکم او تبدوہو یعلم اللہ و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارف واللہ علا کل شئن قدیر ورڈ بائی ورڈ راسلیشن دیکھیں قل قاف واہ اللہم سے روٹ ورڈ ہے معنی کہہ دیں سے ان علیف نون سے ہے معنی اگر ویدہ تقفو خا فایا سے ہے معنی تم چھپاؤ یو کنسیل ما میم علیف سے ہے معنی جو ووٹ فی فایا سے ہے معنی میں ان صدورکم سوات ڈال روہ سے ہے معنی تمہارے دل یا تمہارے سینے یور بریس اور یور ہارٹ او علیف واو سے ہے معنی یا اور تبدوہو با دال واو سے ہے معنی تم جاہر کرو اس کو یو ڈسکلوز ایٹ اور یو ریویل ایٹ یعلم ہو عین لام میم سے ہے اسے جانتا ہے he knows it اللہ ہو علیف لام ہا سے ہے معنی اللہ اللہ ویعلم ہو عین لام میم سے ہے معنی اور وہ جانتا ہے and he knows ما میم علیف سے ہے معنی جو ووٹ فی فایا سے ہے معنی میں ان اس سماواتی سین میم واو سے ہے معنی آسمانوں the heavens وما میم علیف سے ہے معنی اور جو and what فی فایا سے ہے معنی میں ان الارض علیف روہ جو سے ہے معنی زمین the earth واللہ ہو علیف لام ہا سے معنی اور اللہ and اللہ على عین لام یا سے معنی پر on کلی کاف لام لام سے معنی ہر every شیئن شین یا حمزہ سے معنی چیز thing فریز بی فریز translation اردو میں دیکھیں خل ان تخفو کہدے اگر تم چھپاؤ ما فی صدور اکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے او تبدو ہو یا تم ظاہر کرو یا لم اللہ اللہ اسے جانتا ہے وی یا لم ما فی سماوات اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وما کمپلیٹ translation دیکھیں کہہ دیں اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے فریز بی فریز translation انگلیش میں دیکھیں قل ان in your hearts اور یعلم اللہ اللہ knows it ویعلم ما فی سمو واتی and he knows whatever is in the heavens وما فی earth and whatever is in the earth و اللہ علا کل شایم قدیر and اللہ is over everything all powerful complete translation دیکھیں say whether you conceal what is in your hearts or you reveal اللہ knows it and he knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth and اللہ is over everything all powerful تفسیر آیت دیکھیں یہاں پر اس آیت کا پہلا فریز ہے قل ان تخفو ما فی صدور اکم او تبدو ہو یعلم اللہ کہہ دے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اس آیت کو پیسلی آیت کے سلسلے میں اگر دیکھیں یعنی نہ بنائیں مومنین کفار کو دوست مومنین کو چھوڑ کر اور جو ایسا کرے تو نہیں اللہ کا کوئی تعلق اس سے شویئے اس کے کہ تم اس سے بچاؤ کرو اور اللہ تم کو اپنی ذات سے دراتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت یعنی سور عالم ران کے آیت نمبر 28 میں اللہ مسلمان کو اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے اپنے ایمان کو چھپائے رکھنے کی اجازت دیتا ہے بشرت ہے کہ وہ ہر طرف سے گھیر لیے گئے ہوں یعنی اگر تم دل میں کفار احسار کرتے ہو تو دونوں صورتوں میں اللہ تمہارے دل کی حالت سے آگا ہے بلکہ تمام دوسرے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے حال سے واقف ہے سور ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُو بِهِ اِنَّهُ عَلِمُ بِذَاتِ صُدُور اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الخبیر اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو بے شک وہ سینوں کے پھیت خوب جانتا ہے بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا وہ بڑا بارک بین خبردار ہے انہیں اللہ کے نزدیک میار معافی صدور ہے یعنی انسان کے آمال کا میار ان باتوں پر ہے جو دل میں موجود ہوتے ہیں اگر دل میں ایمان ہے تو عمل اس ایمان کے مطابق ہی ہوگا لیکن اگر کبھی خطرے کی وجہ سے ایمان کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں میار وہ ایمان ہے جو دل میں ہے یعنی اگر بندہ کبھی ظلم کے خوف سے بظاہر ایمان کو چھپاتا ہے تو اس کے آمال کا میار اس کے ایمان پر پرکھا جائے جو اس کے دل میں ہے آیت 29 کا دوسرا حصہ اس طرح سے ہے اور وہ ہو سکتی یعنی کوئی ذرا برابر بھی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کی کائنات میں جس کا علم اللہ کو نہ ہو کیونکہ اللہ اور اللہ کی مخلوقات کے درمیان کسی خسم کا حجاب ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے پوشیدہ رہے چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اس لئے بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا بے شک اللہ بڑا باریک بین اور با خبر ہے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی عمل چاہے رائی کے برابر بھی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی سخت پتھر کے اندر ہی چھپا کیوں نہ ہو یا آسمان کی بلندیوں میں ہی کیوں نہ چھپا ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہی کیوں نہ دفن ہو بے شک اللہ اس سے واقف ہے بلکہ اللہ اس کو حاضر اس کا علم سب چیزوں کو ہر وقت اور ہر لحظہ کھیرے ہوئے ہے زمین کے گوشوں میں پہاڑوں میں سمندروں میں آسمان میں ہوا میں سراخ میں پر جو کچھ جہاں کہیں ہے سب اس کے علم میں ہے پھر ان سب پر اس کی خدرت ہے جس طرح چاہے رکھے جو چاہے جزا سزا دے پس اتنے بڑے وسی علم والے اتنی بڑی زبردست خدرت والے سے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے اور اس کے نافرمانیوں سے علاہدہ رہنا چاہیے وہ عالم بھی ہے اور خادر بھی ہے ممکن ہے کسی کو ڈھیل دے لیکن جب پکڑے گا تب دبوش لے گا پھر نہ محلت ملے گی نہ رخ سک یعنی اللہ تعالی کی جو خدرت ہے اس کی وسط بے انتہا ہیں اس خدر وسی جب اس کی خدرت ہے تو ہم چاہیے کہ اللہ کے آگے سر جھکائے اور اس کی فرما محابرداری کرے چونکہ وہ اس بات پر خادر ہے کہ گناہگار بننوں کو اپنی گریفت ملے اور انہیں سزا دے اور چاہے تو انہیں کچھ ڈھیل دے اور پھر گریفت میں لے لے اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے واقف ہے جو چاہے واقف ہونا تو اور بھی بہت آسان ہے انسانوں کے خلوب کی قیفیت کے لحاظ سے ہی ان کے آمال پر جائیں گے یعنی جو نیت انسانوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہے انہی نیتوں کی بنیاد پر ان کے آمال پر جائیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے واللہ علیہ شہن خدیر اور اللہ ہر چیز پر خادر ہے